آج بہت سی خبریں ہیں مثلا جالی ڈگری کیس کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے تحریک انصاف کے وزیرعالہ نااہل قرار پائے ہیں کل ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی آ رہی ہے اور جالی ڈگری کیس میں نااہل ہوئے ہیں تو آزاد کشمیر کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور وہاں پہ بھی کوشش کرے گی پی ڈی ایم اور ان سے جو ملحق یا اتحادی جماعتیں ہیں کہ وہاں پہ اپنا کوئی کینڈریٹ جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل رات کو ایک بہت دلچسپ آمنمنٹ آئی ہے ٹیپ آرڈیننس کے اندر یعنی کہ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے صدر مملکت حج پہ ہیں لیکن ان کی غیر موجودگی میں یہ آرڈیننس آیا اور فوری طور پر اس کو پھر منظور بھی کیا قائم قام صدر جناب صادق سنجرانی صاحب نے جس کی کے بہت ہی اہم شقے ہیں اور خاص کر کہ یہ کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ جو ترامیم ہے یہ کہتی ہے کہ نائب چیئرمن کو عدم تعابون پر مشتبہ افراد یعنی جو بھی جس پہ شک ہوگا ان کو حراست میں لینے کی اجازت مل گئی ہے جسمانی ریمانڈ کی جو مدت ہے وہ بھی پندرہ روز سے بڑھا کر تیس روز کر دی گئی ہے اس سے پہلے یہ چودہ روز تھی لیکن پھر اب اس کو تیس روز کر دیا گیا اور یہ بھی تری ٹائمز جو ہے وہ مل سکتی ہے یعنی مدت کے لیے جو ہے وہ اندر کیا جا سکتا ہے یا حراست میں رکھا جا سکتا ہے کل ملا کے تین مہینے کے لیے جو ہے کوئی بھی شخص ابھی بھی اندر جا سکتا ہے تیس روز جسمانی ریمانڈ میں توسی کر کے اس کو نوے دن بڑھایا جا سکتا ہے اور کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا یا دینا بھی جرم قرار دیا گیا ہے یہ بھی ایک امینڈمنٹ اس میں ڈالی گئی ہے اور اس کو اگر آپ القادر ٹرسٹ کیس کے زمن میں دیکھیں تو جو بشرا بی بی ہیں اہلیاں ہیں عمران خان صاحب کی ان کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے تحائف جو ہیں وہ لیے ہیں اس کے تناظر میں یہ کافی زیادہ اہم ہو جاتی ہے یہ امینڈمنٹ چیرمن نیب مقدمے میں نامزد کسی شخص کو وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ بنا سکیں گے وعدہ ماف گواہ گواہی میجسٹریٹ کے روبرو ہی ریکارڈ کروائے گا وعدہ ماف گواہ نے کوئی بات چھپائی تو اس کی مافی منسوخ ہو جائے گی اور مافی منسوخ ہونے پر وعدہ ماف گواہ کی جو گواہی ہے اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی یعنی ان کو بھی اندر کیا جا سکے گا سو یہ کچھ ترامیم ہے جو کہ کل آئی ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے آج جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے اس کے اندر چیرمن تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ پیش ہوئے اس سے پہلے جب دل چاہتا تھا وہ پیش ہوتے تھے جب دل چاہتا تھا نہیں پیش ہوتے تھے لیکن آج انہوں نے یقینی بنایا اپنی پریزنس کو اور آج وہ سامنے آئے ان سے ساڑھے تین گھنٹے وہ موجود رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تفتیش بھی ان سے ہوتی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نیب قوانین میں ترمیم تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اندر ترامیم کی تھی اور ان کو یہ ساری جو ترامیم کہا جاتا ہے کہ خود کو ریلیف دینے کے لیے بھی یعنی ان کو اس سے ریلیف ملا جس کے باعث یہ جو ہے یہ سامنے آئیں اور اب ایک چیرمن تیری کے انصاف سپیسیفک ترامیم ہیں اور اس کا نقصان جو ہے یا اس کے بعد گھیرہ جو ہے وہ ان کے خلاف کافی اہم کیسز ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل بھی موجود ہے توشہ خانہ کیس بھی موجود ہے اور اسی تناظر میں اس کو اہمیت بھی دی جاری اسی طرح سے آج جو مس ریپورٹنگ بھی ہوئی تھوڑی سی جو کیس تھا ٹرائل کیس تھا توشہ خانہ کا اس میں جو کیس ٹرائل کا سنا گیا تھا اس کی استدعہ کی گئی تھی وہ ٹرائل کیس کے حکم کو جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے اور واپس بھیجا گیا ہے کہ ٹرائل کو باقاعدہ سن کے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے جو کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس ہے اسی طرح سے کوئٹا میں جو وکیل کا قتل ہے اس میں بھی سپریم کورٹ میں پہلے ریلیف نہیں ملا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بعد ان کو رہداری جو ریمان جو زمانت ہے وہ دی ہے اور وہاں پہ ان کو ریلیف ملا ہے یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں خاص کر کے نیپ ترامیم جو کہ آرڈینس کی صورت میں رات کو سامنے آئی ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں کیا ہوگا ڈالر نے ایک دفعہ پھر دس روپے وہ نیچے آیا ہے یعنی کہ روپے کی قدر جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے کل اپکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جو کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات آئیں گے اس میں آرمی چیف بھی شریک ہوں گے اور وزیراعظم اس کی صدارت کریں گے یہ بھی کافی اہم ہوگا دیکھنا ان سارے معاملات پر بات کریں گے